تو آپ نے سنا ہوگا کہ ڈانالڈ ٹرم کہہ رہے ہیں کہ یو ایس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو سیڈینشپ نہیں ملنی چاہیے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میں اپنی رائے بتا دیتا ہوں کہ بہت سالوں سے یو ایس میں اس چیز کا ایڈوانٹیج لوگوں نے لیا کہ آپ یو ایس میں جاؤ چاہے آپ لیگل ہو اللیگل ہو تو آپ کو صرف وہاں رہنا ہے اور بچے کو آپ کا بچے کا جنم ہونا ہے آپ کو بڑھ سیٹ کریں ملتا ہے آپ یو ایس پاسپورٹ امیڈیٹی لو یو ایس پاسپورٹ لے کر اپنی کنٹری واپس آ جاؤ گر آنا ہے تو اور جب بچہ آپ کا ایڈرٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو سپانسر ہو کر پھر آپ کو امریکہ گرین کارٹ پہ لیا گا اس کو کہتے ہیں انکر امیگریشن انکر بیبیز بھی کہتے ہیں اس کو تو اس کے بارے میں ڈانالڈ ٹرم صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب غلط ہے اور میں ڈانالڈ ٹرم کے اس ویو سے میں سہمت ہوں اور اس کا جو ریزن ہے میں آپ کو اپنی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے پہلے تو میپ پہ دیکھتے ہیں یہ میپ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ دیکھ رہا ہے سارا کہ کون کونسی کنٹریز کہاں پر ہیں اس میں جو بلو ہے without restrictions that means اس وقت اگر کوئی بھی بچہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے تو without even parent کی immigration یا parent کے legal status کے بغیر بچہ citizen بن جاتا ہے تو اس میں اوپر دیکھیں کیانڈا ہے امریکہ ہے میکسکو ہے اور ارجنٹینہ ہے برازیل ہے یہ بیچ میں کنٹری پتا نہیں کونسی پنکشی ہے میرے کو نام نہیں پتا central امریکہ کی کنٹری ہے بہرحال یہاں پر ہوتا نہیں ہے ساری central امریکہ کی کنٹری ہے تو یہاں پر ہوتا نہیں ہے باقی کیا آپ شیڈڈ جو ایریا دیکھ لیں بلو بلو جہاں پر لکھا ہے وہاں پر without restriction آپ کو citizenship ملتی ہے بچے کو تو اس میں دو تین چار تو اپفریقہ کے ہے تو وہاں تو کوئی immigrant جانا چاہتا نہیں immigrant کا جب میں آپ کو جب بولتا ہوں تو کون کونسی immigrant mainly ہیں چائنا کے انڈیا کے اور فلیپینز کے main یہی main ہے باقی تو اور دنیا بھر کے بھی ہیں لیکن جو main population ادھر سے ادھر جاتی ہے وہ جاتی ہے چائنا انڈیا اور فلیپینز کے اب ان تینوں country کے لوگوں سے آپ پوچھ لیں کہ اگر آپ کو بچے کو جنم ہونے کا اگر آپ کو choice دیتے ہیں تو آپ کہاں پر بچے کو پیدا کرنا چاہیں گے تو ان کا سب سے زیادہ جو ان کی choice ہے وہ امریکہ کی ہے اور باقی تو چھوٹی بھوٹی country امریکہ ہے کیانادا باقی دیکھو آپ انگلینڈ والا بھی بند کر دیا یورپ میں کہیں پورا نہیں ہے جرمنی آسٹریہ سوچلین بڑی بڑی country ہیں وہاں پر آپ کا بچہ جنم ہو جائے لیکن پھر بھی آپ کو citizenship نہیں مل سکتی unless ایک parent citizen ہو اگر parent جب تک citizen نہیں ہے تب تک بچے کی citizenship وہاں پر confirm نہیں ہو سکتی آسٹریلیا میں بھی نہیں ہے آسٹریلیا میں تو actually residency ضروری ہے citizenship نہ ہو لیکن residency وہاں ضروری ہے نیوزلینڈ میں آپ دیکھیں نیوزلینڈ میں بھی جب تک آپ citizen نہیں ہیں تب تک بچے کو citizenship نہیں مل سکتی اور انڈیا میں دیکھ لیں آپ جہاں سے ہم آتے ہیں انڈیا میں اگر کوئی امریکن یا برٹیشیا کوئی یورپین اگر بائچانس وہاں پر پتہ نہیں شاید نہ ہوتا ہو اگر وہاں پر رہ کر اس کے اگر بچے کی ڈلوی ہوتی ہے تو اس بچے کو انڈین citizenship انڈین سرکار نہیں دیتی جب انڈین سرکار کسی بچے کو جنم ہونے پر انڈیا کی citizenship نہیں دیتی تو ہم کیسے اس کو قبول کرنے کے بھی انڈیا کے لوگوں کو اور جا کے امریکہ میں اس کا بچہ جنم ہوتا ہے وہاں پر citizenship ہو جائے اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ان کے ممبر آف پارلیمنٹ اور ایک دو پتہ نہیں کسی کے منسٹروں کے اس پر وہ آیا کہا نہیں چاہی ایسا کیسے کہہ دیا ٹرمپ صاحب نے یہ تو ہمارا عدکار ہے بچے کا جنم ہوگا تو اس کو امریکن citizenship ملنی چاہیے ہم اس پر یہ کریں گے ہم وہ کریں گے تو بھائی میں نے اس کو بولا کہ تم بھائی انڈیا میں citizenship دیتا ان کو انڈیا میں جو امریکن بچہ جو جنمتا ہے وہاں پر تو اس کو انڈیا کی citizenship کیوں نہیں دیتے اس کو تو آپ نہیں دیتے اور اُلٹا کہتے ہو کہ امریکہ دے دے تو اس بارے کو یہ دیکھو کمپیریشن جو آپ کو لگ رہا ہے نا میں آپ اس میں اس میں جو ٹوٹل اس کا وہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے امریک پر گنتی بھی ہے ٹوٹل جو کنٹریز ہیں جو ڈیٹا آویلیبل ہیں ایک سو چوتر کنٹریز کے ڈیٹا آویلیبل ہیں دیکھیں لکھا ہوا ہیں آپ پر اور ان میں سے سپٹی نائن کے جو کنٹریز ہیں وہ آپ کو ایک چوتھائی کنٹریز ہی آپ کو صرف جنم ہونے پر سیڈنشی دیتی باقی کوئی نہیں دیتا اس لیے میں ٹرمپ صاحب کی اس بات سے مت ہوں کہ بھائی یہ سب بند کرنا چاہیے اور یہ فراڈ ہے کئی لوگ جو چائنا کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ آتے ہیں اسپیشلی چائنا کے کہ جو چائنا بچ ٹوریزم کے اس پر آتے کہ وہاں سے اگر آپ پرگنٹ جو لیڈیز ہیں تو وہ آ جاتی ہیں اور وہاں سے جنم لے کے پاسپورٹ لکھے پھر واپس سے لے آتی ہیں تو اس طرح سے کافی بچے اگھٹے ہو رہے ہیں جن کو کہ گوسٹ بیبیز کہتے ہیں جن کا جو ہے تو ان کے پاس یو ایس پاسپورٹ لیکن ان کا یو ایس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے اور رہتے ہیں چائنا میں ہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو ایک آٹیکل بتاتا ہوں یہ آٹیکل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک دو ہزار پندرہ میں ایک ایسا آئے تھا یہاں سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں پڑھیں چائنیز نیوز آرٹیکل ٹائٹل یہاں میں ہی لیکن پڑھیں ٹائٹل یہاں میں ہی لیکن پڑھیں چائنہ بارن یو ایسے فرینزی اس میں کسی نے کہا ہے کہ ریٹرن آن انویسمنٹ بینک کو لوٹنے سے اتنا آپ کو فیدہ نہیں ہونے والا جتنا کہ فیدہ ایک بچے کو ایک امریکہ میں پیدا کرنے سے ہونے والا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں دیکھیں یہاں سے میں آپ کو بتا دوں کہ city official noted that makeshift maternity homes in cities throughout los angeles county over 13 years working for city of san gabriel but this operation was the largest ever encountered مطلب کہ آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ اس میں یہ ہے اس میں ایک آرٹیکل بھی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک آرٹیکل اس نے دیا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ آرٹیکل ہے ایک امریکن تھا اس کا اس نے اس کا نام ہے she تو she کی مدر ہے 1989 میں یہ دیکھیں میں حال کرتا ہوں یہ ایک she boarded a jet pound for new york tourist visa اس کے پاس تھا اور یہ یہاں eight months pregnant تھی یہ یہاں پر آئی اور اس کا بچہ شی پیدا ہوا اس کے پاس اس نے دو مہنے بعد اس نے US passport جب اس کو مل گیا تو مل کے اس کے بعد پھر میسیج شی واپس آ گئی تو جب اس کا جو اس کی جو نام ہے پورا جنیفر ہے جب اس کی ایج پندرہ ہو گئی تب اس نے اس کو امریکہ میں واپس بھیج دیا امریکہ میں جا کے US taxpayer subsidize high school کیونکہ وہاں پر high school تک فری ہوتا ہے تو وہاں پر پڑھا اس نے انگلیش نہیں بولتی تھی وہاں پر رہی لیکن اس کا دھیان صرف رہا ہے کہ تائیوان بھی جہاں اس کی مدر فادر ہے وہاں connection تھا تو وہاں پر کچھ ٹائم اس نے گزارا جب اس کا ٹائم پورا ہو گیا تو اس نے مل کے اپنے پیرنٹس کو sponsor کیا تو اس کو کہتے ہیں chain migration chain migration تو یہ سب دھوکہ ہے دھوکہ انسینس کے بطلب یہ امریکہ کے ریسورس کو چھرانے کے علاوہ اور کچھ آپ کہہ نہیں سکتے یہ ایسے بطلب اس طرح کا fraud ہے اس طرح کا کہیں پر allow نہیں کرتے اور امریکہ میں Trump نے کہا ہے کہ اس کو ہم بند کر لیں گے تو میرے کو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں fraud کے ہمیشہ خلاف ہوں اور یہ میرے کو لگتا ہے کہ بہت جلدی ہونا ہو جانا چاہیے جو کنٹری ہیں چلا رہے ہیں اس وقت کہ بھائی کہ کیوں کر رہا ہو کیوں کر رہا ہو نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو تو بھائی تو اپنا کنٹری کھول دو میں انڈیا کو پاکستان کو شننکہ کو نپال والوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو امریکہ میں ایسا birthright امریکہ یا کینیڈا میں ایسا birthright آپ کو citizenship کا ایڈوانٹیج چاہیے تو بھائی انڈیا میں جو جنم لیتا ہے اس کو آپ کیوں نہیں دیتے پہلے اس کو پہلے وہاں کا تکارو پھر جا کے ریسی پروپل آپ آپ اکسپیٹ کرنا تو وہاں تو کوئی کرتا نہیں وہ کہتے ہیں بھائی امریکہ اور کینیڈا کوئی نو ٹیم پہ لے جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مہرکہ آپ سے شیئر کرنا ہے اس کا ایک آٹکل اس میں دیا ہوا ہے آپ کو پڑھنا ہے تو بہت دھیان سے اور ڈیٹیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ اس کی ویب سائٹ کی ہے اس کا نام ہے birthright citizenship and overview آپ اس کو ٹائپ کریں گوگل پہ تو آپ کے پاس یہ پورا آٹکل آ جائے گا then you can read through it as usual comments آپ کا میرے کو پتا ہے بہت ہوں کو میرے وچار پسند نہیں آنے لیکن comments ڈالیں آپ اور بتائیں کہ کیا justified ہے یا نہیں ہے تو let's see ٹھیکے لوگ